تو جب اللہ ان کے دنیاوی نیک کاموں کا بھی عجر دیتا ہے دنیا میں اس کا عنام انہیں دنیا میں عطا کر دیتا ہے تو جو روحانیت ان تک جنیٹیکلی پہنچی ہے جینس میں ان کے تو جب وہ نیک کام کریں گے اور اللہ ہی کے کلام اللہ ہی کے احکامات کی پیروی کر رہی ہوں گے معصفائے اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو ان کو دنیا کے اندر یہ روحانیت عطا کر دی جائے گی اور ان کے اندر بھی وہ کشف و کرامات پیدا ہو جائیں گی جو مسلمانوں میں ہوتی ہیں اسی لئے خلافہ عادت کوئی چیز اگر سردد ہو مسلمان سے تو وہ کرامات کہلاتی ہے کرامت کہلاتی ہے لیکن اگر غیر مسلم سے وہ سردد ہو وہی خلافہ عادت چیز وہ اس طرح دراج کہلاتی ہے کہ مسلمان جو کچھ کر رہا ہے جو روحانیت اس میں پیدا ہوئی ہے اس کے انعامات رب روز آخر روز حشر بے پناہ دے گا اور کو ملٹیپلائی کر کے دے دے گا لیکن ان لوگوں کے انعامات ہمیں روحانیت کے اسی دنیا میں دے دیا جائیں گے آخرت میں ان کے لئے کچھ نہیں ہوگا یہی فرق ہے ایک غیر مسلم میڈیٹیشن کرنے والے میں اور ایک مسلمان میڈیٹیشن کرنے والے میں لیکن رجوع دونوں ہی رب کی طرف کرتے ہیں تو دنیا کے اندر سے کچھ ہوگا آخرت میں جو مسلمان ولی اللہ اٹھے گا اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ روشن ہوگا رب کا نور ہوگا وہاں چمک رہا ہوگا غیر مسلم کو یہ احزاز حاصل نہیں ہوگا یہ فرق ہے